سیدنا علی و حسین رضی اللہ عنہما وغیرہ کے نام کی سبیل لگانا نظر و نیاز و حلیم کھانا کھلانا شرک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الکوثر میں فصل لربک و انحر پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اور ایک مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں یہ سورة الانعام کی آیات ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ منذبح لغیر اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی جس نے غیر اللہ کے لئے زبا کیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور نظر و نیاز بھی جو کہ عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی پوری کی جائیں سورة الحج میں فرمان باری تعالیٰ ہے وَلْيُوفُوا نُضُورَهُمْ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی نظریں پوری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن نَظَرَ اَن يُطِعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے نظر مانی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتعاد کروں گا تو اسے چاہیے کہ اس کی اتعاد کریں مَن نَظُورَهُمْ